پرکاش بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال بجٹ میں اسکالان ہوا تھا اور تیس ہزار کرن روپے ایکوٹی کے ذریعے جھٹانے کی یو جنا تھی اور اس پر پرکریا کے شروعات ہو بھی گئی ہے تینوں کمپنیز کی طرف سے چونکہ گرین ہائیڈروجن یا پھر کلین فویل یہ اگلا ایک گروت کا پوائنٹ بنے کا ان کمپنیز کو لے کر اور اس کے تیاری انہوں نے شروع کر دی ہے حالانکہ بہت تیز رفتار دیکھئی ہم نے تینوں کم تینوں او ایم سیز میں خاص طور سے ایچ پی سیل میں اوپری اس طور پر تھوڑی تھوڑی پروفیٹ ٹیکنگ اب آ رہی ہے آشیز جی آپ سے ہی ویو چاہیں گے ایک آئی او سی ایچ پی سیل بی پی سیل پر یہاں سے آپ گروت کے کس طرح کے موقعے دیکھ رہے ہیں اور کیا یہ صحیح بھاو ہے خریدنے کے یا پھر تھوڑا سا ویٹ کر لے کریکشن کا اور دیکھو صحیح بھاو تو تھا کچھ مہینے پہلے جب آئی او سی جس کو میں ٹریک کرتا ہوں کیونہوں میں سے آئی او سی کو میں ٹریک کرتا ہوں آئی او سی نبی روپے نبی پچھانوی روپے کافی دیر تک اٹکا رہا صحیح بھاو تو وہ تھا تھوڑا بہت تو آپ مس کر گئے ہیں بٹ میرے مطابق آئی او سی خاص کر کے ابھی بہت اچھا آپ کو اپسائٹ دے گا تھوڑا سلو موونگ ہے بٹ میرے مطابق risk reward کافی favorable ابھی بھی ہے اور میرے کو نہیں لگتا کوئی correction آبھی گئی market میں تو بہت زیادہ یہ ٹوٹنے والا ہے تو آپ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ 50% ابھی لے لے تھوڑا بہت جب بھی نیچے آتا ہے تو averaging کر کے اپنا جو cost وہ کم کر سکتے ہیں پر میرے مطابق آپ 50% تو اسی rate پہ لے سکتے ہیں and relatively market میں well placed ہے stock اور ابھی بھی despite the run up valuation high نہیں ہے جب طرح سے دیکھا جائے تو اچھا ہے ڈیوڈین ڈیل بھی کافی اچھی ہے اور میرے مطابق یہاں سے اچھا خاصا upside potential ہے with very low risk ابھی بھی آئے اسیے ٹھیک ہے بڑیوں ہیں یہ اچھی چیز ہے مطلب کی risk کم ہے اور یہ تمام ایکسپرٹس میں ماری واجتشی ہے چلے او امسیز کو لے کر کہ کیا اتنے run up کے بعد valuations مہنگے ہو گئے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں ابھی بھی ٹھک ٹھک سطر پر ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا نیچے اور مل جائے تو comfort تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے لیکن اس بھاو پر بھی آپ چاہے تو لے سکتے ہیں اس 550 کے آس پاس کا نفٹی آج پورا کا پورا دن ایک سو سو آس اونکوں کے range بھیتا ہے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ اب یہ index جو ہے ہر نشان میں دکھ رہے ہیں briefly ہی صحیح یہاں سے کس طرح کی trades لینے کیا آپ سلا دیں گے اور trades index میں لینا بھی ہے نہیں لینا ہی بھی بتائیے very good good afternoon Abhishek جی and very good afternoon to everyone panel and درشکوں کو دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بازاد نے ایک بار گراوٹ دی بٹ نیچے سے strong hands کافی emerge کر گئے اور نیچے سے اچھی buying دیکھنے کو ملی ہے آپ دیکھیں تو large cap میں کوئی بھی ایسی کمزوری نہیں ہے یا نرمی نہیں ہے آپ reliance کو دیکھ لیجے تو آدھا percent plus rate کر رہا ہے ICIC bank سے strong leadership دیکھنے کو مل رہی ہے تو bank nifty نے جو صبح bottom بنایا ہے وہ ایک بڑا مجبوط bottom بنایا ہے اور strong hands کے ساتھ وہ bottom بنایا ہے تو data بھی اچھا ہے patterns بھی اچھے تو تیزی کی رائے رہے گی سب سے پہلے تو nifty bank nifty دونوں میں اور market کا view رہے گا neutral to bullish budget بھی آ رہا ہے تو بزاد سے تھوڑا سا یہ تیزی کو حجم کر رہا ہے ایک بار اچھے سے حجم کر لے گا تو واپس ایک دور لگا سکتا ہے تو یہاں سے bank nifty میں تیزی کی رائے رہے گی 47,630 پہ stop loss رہے گا 47,100 اور target 48,000 اور nifty میں بھی تیزی کی رائے رہے گی اور اس کو buy کر سکتے ہیں 21,630 میں stop loss رہے گا 21,520 target رہے گا 21,720 یہاں پہ put selling بھی ایک اچھی strategy رہ سکتی ہے ان کے اس بزار اوپر نہیں جاتا ہے تو آپ کو premium تو ملی جائے گا ٹھیک ہے یہ بڑی strategy ہو سکتی ہے لیکن نifty کے لیے جو target ہے 2700 کا اور نifty بنک کے لیے 49,000 کا یہ عادتی کی طرف سے ہے فڑا فڑے کام کریں گی stocks سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کو آخری گھنٹے میں trade کے موقع کہاں پر بن رہے ہیں شروعات صدیپ آپ سے کریں گے بتا ایک وکلی آپ کے دو شیئر کون سے ہیں آج کے میرا پہلا trade ہے lemon tree lemon tree میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس سب سے پچھلے کون دنوں سے tourism کے related ہم اتنا discussion کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اب ہمیں tourism کے طرف اکشن ہمیں نظر آ رہا ہے کافی یہ سارے stocks میں تو یہاں پہ lemon tree ایک بہت well placed ہے technically اگر structure دیکھے ہم تو daily, weekly, monthly میں بھی ایک بہت اچھا pattern stock بنا رہا ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں ایک بڑا move بھی stock میں ہم نے دیکھا تھا 113 سے 135 اس کے بعد تھوڑا retracement ہوا stock میں 126 کے آسپاس اور پھر سے اب ایک نیا move ہم یہ stock میں دیکھ رہے ہیں تو مجھے رہا ہے lemon tree میں 128 کے stop loss سے 145 کے target کے لیے ہم buy کر سکتے ہیں lemon tree for short term دوسرا stock ہے IRFC ہم نے پچھلے آدھے گھنٹے میں دیکھا ہے کہ railway stocks میں ایک اچھا momentum بنا ہوا ہے RVNL, IRCON, IRFC تو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے ایک well placed ہے یہاں پہ IRFC اگلی چال چلنے کے لیے اور ایک long term میں تو uptrend میں یہ stock ہے پچھلے کچھ ساتھ اٹھ ستروں سے stock consolidate کر رہا تھا اور consolidation کے بعد اب ہم ہمیں اس پہ breakout نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ 99 کے stop loss سے 110 کے target کے لیے IRFC buy کرنے کی میری سلا رہے گی جو کی railway stocks میں آپ دیکھیں تو پچھلے کئی دنوں سے momentum بنا ہوا ہے وہاں frizzle out gains بھی نہیں ہوئے اور دوسرا lemon tree hotel hotel counters بھی اچھی move میں ہے بیکوز آف spiritual tourism اور آدھر وائز آلسو جو اتنی ساری بات لکشودیب کو لے کر بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے سو یہ دو کامٹرز ہوئے سودیب شاہ کی طرح ریتے کے trading calls باقی رہ گئے ان کی جب تک trading calls لے لیتے پھر آشی سر سے واپس پہنچیں گے ان کے پاس آشی آریتے بتائی آپ جرہ آرکھ 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 پہلا سٹاپ لوس اور ٹارگٹ رہے گا فائی سفٹی سکس ہنڈرڈ سیکنڈ سٹاک رہے گا جلیٹ جسے بائی کر سکتے سیبن ففٹی ایٹ میں سیبن تھرٹی رہے گا سٹاپ لوس اور سیبن نائنٹی سے ایٹ تھرٹی رہے گا ٹارگٹ آرکھ 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 ڈرکس کو یہاں پر بھی کھڑا سکتا اور ان کا دوسرا شیئر ہے وہ جلیٹ ہے آپ نے جیسے تک ٹیکنیکل الیس کی ٹرڈنگ کالز نوٹیس کر لی ہوگی فنڈا بیسیس پر آشی سر ہمار ساتھ تو ان سے جرہ ان کا ویو پائنٹ پہ جو main ہے RIL وہ itself بہت اچھا opportunity ہے investors کے لئے کیونکہ stock نے relatively underperform کیا ہے پچھلے دو تین سال almost اور میرے تابق اس کے ابھی کافی اور growth story اور value creating opportunities آگے آئیں گی تو یہ اور ہے بھی large cap اور میرے تابق اس market میں one of the safer ideas جو بائے جہاں پہ پیسے لگا سکتے ہیں وہ reliance industries اس کے علاوہ جو میری پکس ہیں میرے کو ایک ٹی ٹی کے پریسٹیج بہت اچھا نگ رہا ہے کاؤنٹر کیونکہ اس کاؤنٹر نے بھی پچھلے دو اٹھائی سال اندر پریفارم کیا ہے کامڈی فنڈیمنٹلی بہت اچھی ہے اور historically اگر دیکھیں گے تو اس نے کافی اچھا پریفارم کیا یہ پیٹی کے پریسٹی چاہ تو اس کو میرے تابق آپ 950 کی ٹارگیٹ سے لے سکتے ہیں جو میرے تابق کافی جلدی آنا چاہیئے but anyway you can keep about one year میں itself around 30% upside potential ہے اور میرے تابق اس میں almost آپ کہہ سکتے ہو کہ downside risk نہ کے برابر ہے کیونک کامپنی کا جو fundamentals بہت اچھی ہے اور performance بھی اب کچھ سمیے تک پھلائی تھی اب دوبارہ پشلے تمہاری سے برو ہو رہی ہے اور کامپنی کا بہت اچھا شاندار track record ہے of creating wealth اور investor confidence جس میں بہت اچھا ہے تو یہ تو no brainer ہے میں تابق ایک سال کا view کسی کہا تو ہی لے کے رام سے 35% upside لے سکتا ہے دوسرا ایک stock ہے گجراث پیپا واب port اب infrastructure کی اتنی بات ہو رہی ہے یہ stock آپ کو مل رہا ہے کافی reasonable valuation میں despite آپ پیچھے تباہی ریزل ریٹان ریزل دیکھیں تو بہت ہی شاندار ریزل آئے کمپنی کا جو profit ہے وہ بہت اچھا growth دکھایا اس نے اور اس کے باوجود یہ کمپنی اگر آپ پیر سے compare کرو جانی پورٹ یا باقی کمپنی سے تو کافی سستی دامی مل رہا ہے بیٹا یا کوئی بھی اور ریشو لے لو تو یہ کافی سستی ہے اور کمپنی میں growth بھی اچھی ہے تو اس میں میرا target 235 کا ہے جو میرے تابق آپ کو زیادہ wait نہیں کرنی پڑے گی maximum to maximum 6 months but mostly 3 months میں آجائے آجائے گا تیسرا تھوڑا short term کے لئے سپلا ہے سپلا کا اچھا breakout ہوا ہے اور میرے تابق 1400 کا target ہے جو آپ کو maximum 2 months کی holding بھی ملنا چلی ہے آج سپلا پہ تو نہیں ہے بھر چیک کرنا ٹھیک ہے آج شیش طرح آپ نے ہم کو تینوں shares بتا دی میں کو آپ کا سپلا بھی انٹرسٹنگ لگا آپ ہوں گے اب ہم تھوڑا آگے بڑھ کے ایک options کا trade آپ کے سامنے رکھتے options کا champion دکھاتے آپ کو آج 12 بجے میں تین option دی تھی اونی بھٹ نے وہ تو آپ کے پاس ہوں گی آئی ہو پس اچھا profit بھی چل سکرین پہ سکرین سیٹی یونین بینک کی پٹ آپ کو خرید نہیں ہے اور 140 کے پٹ آپ کو بیچ نہیں بھی ہے 144 کے پٹ لینی ہے 140 والی پٹ پیش دینی ہے جب آپ پٹ بیچ پورے لگتے ہیں جب آپ پٹ خریدیں گے تو جو ایکسر سائز پرائز ہے جیسے چار روپیہ ملٹی پلی سائز وہ لگے گا کل ملا کے ساری پروسس میں ساڑھے تیرہ ہزار روپیہ کا پروفیٹ ہے ساڑھے چھ ہزار روپیہ کا لوس ہے رس روی رکھا گیا ہے جہاں سے آپ بیچ رہے ہو جہاں تک جانا ہے وہاں تک کی جرنی ہے یہ آپ 144 پہ بیچ ہوگے 140 تک جائے گا وہاں پہ پٹ بیج دینا یعنی کی تیزی میں آ جاؤ گے ٹھیک تو آپ کو چار روپیہ کا ڈیفرنس ہے یہ لے لینا اور آپ کو کل ملا کے پروفیٹ ساڑھے تیرہ ہزار روپیہ کے آس پاس کھائے گا اونی سے بات چیت نہیں پار چیز لیے اونی کی پٹ میں نے آپ کو بتا دی آپ کے سامنے ہے